عید کے فوراں بعد عمران خان صاحب نے بلایا بھی تھا بنی گالا میں باقی بھی ہمارے ایم این ایس تھے تین چار ہے نا جتنی ظلم کی کہانی ہے نا عبد الرمان کانجو اور ان کے خاندان کی ہیں یا نصدیق بلوچ کی ہیں ان سے تو ہماری بہت کام ہوں گی ہائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ایم پی ای کا الیکشن لڑ رہے ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے دیکھیں ہمارا سیاسی گھرانہ ہے اور آپ کے علم میں یہ بات تو ہے کہ میاں محمد رفیق جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں نا اور جو ان کا یہ پرانا حلقہ ہے اور وہاں سے وہ ایم پی ای بنے ہیں نا اور ان کی پرانی سیاست اسی حلقے سے ہے تو اصل تو فیصلہ کرنا ہے پارٹی نے نا جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق چلیں گے نا وہ اس سے نا وہ نہیں ہے نا لیکن کیونکہ ہمارا ایک پرانا حلقہ بھی ہے اور ہمارے وہاں پر درینہ دوست بھی ہیں جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنے حلقے میں دوبارہ ادھر واپس آئیں ادھر سے الیکشن لڑیں لیکن جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے بیس مئی ملدان کو جلسہ ہے تو عوام سے رابطہ مہم بھی دیکھنے میں آ رہی ہے آپ کے جو کارکون ہیں آپ کے رہنمہ ہیں باقی جو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی کیبنٹ تو وہ بڑی بھرپور طریقے سے میدان میں ہے تو آپ کی طرف سے بھی تیاری ہے سر جی بلکل جی نا تیاری ہے اور اس سلسلے میں ابھی عید کے فوراں بعد عمران خان صاحب نے بلائی بھی تھا بنی گالا میں اور میں اور باقی بھی ہمارے ایمینز تھے تین چار ہے نا تو اسی سلسلے میں میٹنگ ہوئی تھی اور الحمدللہ تیاری ہیں جاری ہیں اور ہمیں تیاری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے وہاں خان صاحب کو کہا میں نے کہا خان صاحب ہماری کمپین تو آپ خود کر رہے ہیں نا پورے پاکستان کے جتنے ایمینز ہیں ان کی کمپین آپ کر رہے ہیں ہمیں تو کمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ان کے بیانیوں کو جو اس پورے ملک کے اندر لوگوں کے اندر جو اعتماد پیدا کیا ان کے بیانیوں نے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی پنجابی سندھی بلوچی یا پتھان صرف ایک قوم پاکستان کے نام سے چل رہی ہے کوئی آج آپ دیکھیں کہ کوئی اس چیز کی نہیں ہے ورنہ ہر پارٹی نے کوئی خیبر پختون خان کی بات کرتا ہے کوئی سندھ کی بات کرتا ہے کوئی بلوچستان کی بات کرتا ہے پہلی دفعہ ایک ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری قوم جو ہے نا ایک پاکستانی قوم بن کر ابری ہے سر ابھی کچھ دن پہلے پیر آمر اقبال شاہ صاحب نے استقبال کیا ہے خان عبد الرحمن خان کانجو صاحب کا تو جلسے میں ایک جذباتی ان کی تقریر تھی اور انہوں نے کہا کہ ہماری اوپر جو مقدمات ہمارے لوگوں پر کیے گئے ہیں میرے وہ بطیجے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جذباتی تقریر کی تو جذبات میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ غلط ہوتی ہیں نا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ٹھنڈے ذہن سے جو بات ہوگی نا تو اس پر یقین کیا جائے باقی جہاں تک انہیں کہیں انہیں کہیں کوئی دو چار کیا ایک ایف آئی آر بھی لے کے آ جائیں ہیں جی تو میں ان کے لیے جو ہے نا ان کا شکر گزار ہوں گا کہ میری کوئی تصحیح کر دیں ایک لیں ایف آئی آرے نا بہت سارے کو تو چھوڑے ہیں میں تو ایک ہی بات کر رہا ہوں ان کے گھر کے ساتھ جیسا بھی ہو ہمارا ایک بڑا درینہ ان کے والد صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق ان کے نا میرا میرے بھائی کا ہماری فیملی کا ان کے ساتھ ہے نا بڑا بڑا سیاست ایک طرف رکھیں سیاست کو نا ٹھیک ہے لوگوں میں آپ یہ کہہ کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے ہیں جتنی ظلم کی کہانی ہے نا عبد الرمان کانجو اور ان کے خاندان کی ہیں یا نصدیق بلوچ کی ہیں ان سے تو ہماری بہت کام ہوں گی مکمل تفصیل کے ساتھ جسٹک لودرا کی سیاست کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے اور خاص جو بڑی خبر جو بریکنگ نیوز خاص طور پر میرے لیے تو بہت بڑی ہے کہ آمر لیاقت کی شادی کے بارے میں میاں صاحب کو پہلے سے معلوم تھا اپنا خیال رکھئے اگر ایک پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ